پشاب کا زیادہ آنا پیاس کا زیادہ لگنا یا پھر بھوک کا ان ایون زیادہ لگنا کہیں یہ شگر کی طرف تو ڈائریکٹ نہیں کر رہا مردوں میں ہوں خواتین میں ہوں بچوں میں ہوں کین انفیکشن خاص طور پر ہماری 30 پلس خواتین یا 40 پلس ایج میں یا پھر بہت ارلی ایج میں جو ہے وہ سکن کے شوز ہو جاتے ہیں سکن پہ جو ہے وہ دانے نکل آتے ہیں ایک نہیں ہو جاتی ہے اسلام علیکم ڈاکٹر سنیا بشیر ہیر کنسلٹن ڈائیبیٹلوجسٹ ان سی آف ڈائیبیٹیز ٹیلیکیر امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور یقیناً اپنی زندگی کو اپنی صحت کو ایک پوزیٹیف وائپس دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں آج کی ایک بڑی اہم بات اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جیسے میں ہمیشہ کوئی ایک میسج اور ایک پیغام ضرور دیتی ہوں کہ ڈائیبیٹیز ایک ایسی طرز زندگی کی بیماری ہے جس کا تعلق آپ کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ آپ کی دماغی صحت سے بہت بڑا اور گہرا تعلق ہے تو جی ہاں سٹریس جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے ڈائیبیٹیز کو کنٹرول نہیں ہونے دیتی بہت سارے لوگ ہمیں یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری شگر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی جبکہ ڈاک صاحبہ میں تو کچھ بھی نہیں کھاتی یا کھاتا ہوں میں نے تو بہت پرہیز کیا ہوا ہے میں وک بھی ڈیلی کرتا یا کرتی ہوں لیکن اس کے باوجود میری شگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے تو جی ہاں سٹریس کو ضرور اپنے رول آؤٹ کریں یہ بہت بڑا اور گہرا رول پلے کرتی ہے آپ کی ڈائیبیٹیز کنٹرول میں آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو بیسیکلی دو پارٹس پہ مشتمل ہے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنانے کی کوشش کی ہے آج ہم بات کریں گے بہت ہی بیسک ٹاپک پہ کیونکہ ڈائیبیٹیز کے حوالے سے ہم بہت باتیں کر چکے ہیں تقریبا ہماری چینل پہ تقریبا 860 پلس ویڈیوز جو ہیں وہ اب تک اپلوڈ ہو چکی ہیں آج ہم شگر کے حوالے سے اس بیسک انفرمیشن پہ بات کرتے ہیں جو کہ جس کا تعلق شگر کی ڈائیگنوسس سے ہوتا ہے جی ہاں آج ہم بات کریں گے شگر کی علامتوں پہ کہ ایسی کون سی علامات ہیں جن کو دیکھ کے جو اگر آپ کے اندر ہو رہی ہوں تو آپ نے اٹلیسٹ ضرور ایک کلیو لے لینا ہے کہ کہیں مجھے یہ مسئلہ شگر کی وجہ سے تو نہیں ہے اس ویڈیو کے دو پارٹس ہیں ہم ذکر کریں گے ایک ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ وہ علامتیں جو کہ ایک خاصل خاص جو ہے وہ ویمن یعنی کہ فیمیل یعنی کہ خواتین میں جو ہے اگر پائی جائیں تو ہمیں ضرور کنسان ہونا چاہیے کہ کہیں مجھے یہ مسئلہ شگر کی وجہ سے تو نہیں کریئٹ ہو رہا دوسری طرف ہم دوسری ویڈیو میں پارٹ ٹو میں ہم ڈسکس کریں گے وہ کچھ پرٹیکلر سیمٹمز وہ پرٹیکلر علامات جن کا ذکر ہمارے کلچرل اسپیکس کو دیکھتے ہوئے ہماری معاشر کی تقاضے ایسے نہیں ہوتے کہ اکثر مرد جو ہے وہ اپنی اس پرابلم کا ذکر جو ہے وہ نہیں کر پاتے ہیں تو ہم ان کچھ علامتوں کو ڈسکس کریں گے اپنے پارٹ ٹو میں تو یہ دونوں پارٹس جو ہے اس کو ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آخر وہ کون سے علامات ہیں جو ان جنرلی دونوں میں ہو سکتے ہیں اور کون سی علامات خواتین میں اور کون سی علامات مرد حضرات میں اگر ہوں تو ہمیں ضرور اپنی شگر لیولز کو ضرور مانیٹر کرنا چاہیے تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے دونوں پارٹس دیکھئے تاکہ آپ کے جو بھی کنسنٹ شگر کی ڈائیگنوزس کے حوالے سے وہ کلیر ہو جائے اگر آپ کے اندر یہ علامتیں ہیں اور آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے ووٹس اپ نمبر پر کانٹاک کر سکتے ہیں یا پھر پرسنلی اگر آپ مجھ ملنا چاہتے ہیں وزٹ کرنا چاہتے ہیں اور فیس ٹو فیس کلینکس میں اپنی کنسلٹیشن کروانا چاہتے ہیں تو کراچی اور ہیدرباد میں ہمارا سینٹر اویلیبل ہے جہاں پر میں ذاتے خود اویلیبل ہوتی ہوں فور دہ فیس ٹو فیس کنسلٹیشن تو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا کہ آپ لوگوں میں سے کون ان سمٹمز کو دیکھتے ہوئے اپنی ڈائیویٹیز کی ڈائیگنوزز کرنے میں کامیاب ہو گیا ہم پارٹ ون کا ذکر کر رہے ہیں تو پارٹ ون میں پہلے میں آپ سے بات کروں گی کچھ کلاسیکل سمٹمز جو کہ کسی بھی شگر کے پیشنٹس میں ہو سکتے ہیں جی ہاں پشاپ کا زیادہ آنا پیاس کا زیادہ لگنا یا پھر بھوک کا زیادہ لگنا کہیں یہ شگر کی طرف تو ڈائریکٹ نہیں کر رہا مردوں میں ہوں خواتین میں ہوں بچوں میں ہوں کسی بھی ایج گروپ میں اگر یہ تین شکایتیں ہیں تو ایک تو سب سے پہلی امپورٹن بات ہوتی ایک ہسٹری اور پھر ہم جو ہے وہ ہائی رسک کو دیکھتے ہوئے شگر کی طرف ضرور 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 موف کرتے ہیں کہ ایک سمپل سا بلڈ کا ٹیسٹ کرا لیا جاتا ہے چاہے آپ فاسٹنگ کروا لیں چاہے آپ سمپلی ایچ بی اے ون سی کا ٹیسٹ کرا لیں اس کے علاوہ ان جنرل جو مردوں اور خواتین دونوں میں یہ چیزیں کومن ہیں کہ اگر آپ کو انیوزول فٹیگ یعنی کہ بہت زیادہ تھکن رہتی ہو ٹانگوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہو جو کہ بڑا ہی کومنسٹ کمپلین ہے آنکھوں میں دندلاپن آتا ہو کوئی زخم ہو جائے تو بھرنے میں ناکام ہوتا ہو بڑی دیر سے جو ہے وہ جس ہم کہتے ہیں کہ یعنی کہ اگر کہیں پہ بھی جسم میں زخم ہو جائے تو وہ دیر سے بھرتا ہے یہ تمام علامتیں جو ہیں وہ ایک ٹپکل ہمیں لے کے جاتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہنڈرڈ پرسن یہ شگر کی طرف لے کے جائیں لیکن شگر کی طرف لے کے جا سکتی ہے تو اپنا ایک بلڈ ٹیس ضرور کروا لیا کریں نہ سمجھ میں آئے کہ ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں ہم سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں ادھر ادھر وزٹ نہیں کرنا چاہتے تو آن لائن پلات فارمز کو اویل کر کے اپنے کچھ سمٹمز کو دیکھتے ہوئے کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پرٹیکلرلی کچھ ایسے سمٹمز جو کہ خواتین کے اندر نظر آتے ہیں بہت سارے ایسے سمٹمز ہیں جن کا خواتین اکثر ذکر جو ہے وہ کھلے عام نہیں کر سکتی ہیں یا پھر وہ کچھ اپنی فیمیل ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں انفرچنیٹلی ہماری ہر فیلڈ کے ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈائی بیٹیز سے اتنا زیادہ اویر نہیں ہوتے ہیں تو مس ہو سکتی ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر خواتین کے اندر کسی بھی قسم کا ہارمونل ایم بیلنس ہو رہا ہو اب ہارمونل ایم بیلنس کا کیسے پتا چلتا ہے منتلی جو سائیکل سوتی ہیں وہ ایرگولر ہو جائیں پہلے بالکل صحیح چل رہا تھا سب کچھ آپ ایرگولارٹی آ رہی ہے آپ نے ضرور ضرور نوٹیفائے کرنا ہے نمبر ٹو ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ کو ہارمونل ایم بیلنس کے سائنز میں ہوتا ہے کہ چہرے پہ گیر ضروری بالوں کا نکلنا یہ بھی آپ کی ہارمونل ایم بیلنس یعنی کہ ایک عورت کے اندر مردانہ مشابہت یعنی کہ میل ہارمونز کا زیادہ اور فیمیل ہارمونز کا جب کم ہونا ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں بھی انسولین ریزسٹنس کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں تو آپ نے ضرور جو ہے وہ اپنے شگر لیولز کو مانیٹر ضرور کرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہیں لیکن it can be a sign of انسولین ریزسٹنس اور پھر وہ ڈائیبیٹیز کی طرف جا سکتے ہیں تو ہارمونل ایم بیلنس ہو گیا آپ کے پاس جو ہے ہارمونل ایم بیلنس کے دو بھی میجر سائنس میں آپ کو بتایا کہ منسٹرل ریگولارٹیز ہو رہی ہیں یا پھر پھر سٹیزم جسے ہم کہتے ہیں یعنی کہ چہرے پہ گیر ضروری بال کا نکل آنا تیسری چیز ہوتی ہے کہ ہماری وہ خواتین جو اس وقت ری پروڈکٹیو ایج میں ہیں یعنی کہ وہ کنسیف کر سکتی ہیں لیکن ان کو کنسیف کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے وہ انفرٹیلٹی کی طرف جا رہی ہے تو کوئی بھی ایسا کیس اگر مطلب ایک جو ہے وہ کسی بھی طور پر کنسیف نہیں کیا یہ بھی ایک پروڈم ہوتا ہے اگر آپ کے آلریڈی بیبیز ہیں اور آپ سیکنڈ ٹائم کنسیف نہیں کر پارے شگر لیولز ضرور ضرور اسسس کریں جسے ہم کہتے ہیں کہ پرائیمری انفرٹیلٹی اور سیکنڈری انفرٹیلٹی تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے لیکن میں یہ بتا اس کے رہی ہوں کہ اکثر آپ کے پاس جب آپ گائنیکولوجس کے پاس جاتے اور وہ ٹرم لکھ کے دے دیتے ہیں آپ اس سے ناشنا ہوتے ہیں تو کبھی بھی کنسیف نہ کیا ہو اسے ہم کہتے ہیں پرائیمری انفرٹیلٹی ضرور اپنے شگر لیولز چیک کریں اگر کبھی بھی کنسیف کیا بیبی آپ کے ہیں بھی اور آپ دوبارہ کنسیف کرنے چاہنے میں پرابلم ہو رہی ہے جس ہم کہتے ہیں سیکنری انفرٹیلٹی اگر کھواتین میں یہ سمٹمز ہو رہے ہیں شگر ایک مین مسئلہ ہو سکتا ہے چوتھی چیز ہو رہی ہے کہ اگر آپ کنسیف کرتے ہیں اور آپ کو بار بار مسکیارجز ہو رہے ہیں ابوارشنز ہو رہے ہیں ریپیٹڈ مسکیارجز ہوتے ہیں جس ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بچہ ٹھیڑتا نہیں ہے حمل ٹھیڑتا نہیں ہے ریپروڈکٹیو ایج کی کھواتین ہیں اور ان کے اندر حمل ٹھیر نہیں رہا ابوارشن ہو رہا ہے بچہ بار بار ضائع ہو رہا ہے اگین اپنا شگر لیول ضرور 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 چیک کروائیں کیونکہ ڈائیبیٹیز اگر کنٹرول میں نہیں ہے آپ کی چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو سکتی ہیں اور آپ کو کنسیف کرنے میں پرگننسی کو کنٹینیو کرنے میں بہت زیادہ پرابلم تو یہ ایک پرٹیکلر ہے اچھا اس کے علاوہ خواتین میں لوگ مجھے شکایت کرتے ہیں آپ انگلیش ٹھم کا یوز کرتے ہیں لیکن میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے میں اردو ٹرمنالوجی پہ ضرور یا اعم طور پہ جسے کہتے ہیں پشاب میں انفیکشن یا مسانے میں انفیکشن جسے ہم یورینری ٹریک انفیکشن یوٹی آئے بلیڈر انفیکشن سسٹائٹس یہ تمام چیزیں کہتے ہیں تو اگر یا پھر ہم سمپل اور سمپل کر لیں پشاب میں جلن پشاب میں سوزش اگر آپ کو بار بار یوٹی آئے ہو رہا ہے آپ نے اپنا شگر لیول بہت ساری ریزنز ہیں یوٹی آئے کی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم تو چونکہ ڈائیبیٹیز کی ڈائیگنوزز کی بات کر رہے ہیں سمٹمز کی بات کر رہے ہیں تو ہم پٹکلرلی ڈائیبیٹیز کو کہہ رہے ہیں یوٹی آئے کے بے تہاشا کاؤزر تبھی انشاءاللہ یوٹی آئے پہ ضرور ویڈیو بنائیں گے مجھے کمنٹ میں ضرور لکھ کے بتائی گا کہ کیا آپ لوگ بھی یوٹی آئے کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کیا وجہات ہو سکتی تو یہ ایک one of the symptom ہے کہ جو ہے وہ ڈائیبیٹیز ہو سکتی ہے اچھا ایک اور علامت جو بہت زیادہ common ہے وہ خواتین میں fungal infection کا ہونا ہے اور یہ fungal infection بعض اوقات چونکہ ظاہر ہے ہم بہت ساری ایسی medical issues کا شکار ہو جاتے ہیں خواتین ایسے بہت سارے مسئلوں کا شکار ہو جاتی ہیں جن کا ذکر وہ اکثر نہیں کر پاتی ہیں لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا گائنیکالوجس کے پاس جاتے ہیں اگر وہ ڈائیبیٹیز میں expertise نہیں رکھتا یا اس کو یہ نہیں آئیڈیا ہوتا یا اس کی نش میں وہ شامل نہیں ہوتا تو اکثر چیزیں ڈائیبیٹیز کو miss کر دیتی ہیں fungal infection عمومی طور پہ جلد میں بھی ہو سکتا ہے بالوں میں بھی ہو سکتا ہے اور خواتین میں private areas کے اندر vaginal infection بہت زیادہ common ہے اگر یہ کسی کو ہوتا ہو اور بار بار ہوتا ہو ضرور اپنا sugar level ضرور چیک کریں اچھا اس کے بعد ہوتا ہے skin infection خاص طور پہ پہ ہماری 30 پلس خواتین یا 40 پلس ایج میں یا پھر بہت early age میں جو ہے وہ skin issues ہو جاتے ہیں skin پہ دانے نکلاتے ہیں ایک نہیں ہو جاتی ہے again it can be a sign of hormonal imbalance جب ہم hormonal imbalance کی بات کرتے تو ایک نہیں اس میں ایک اور چیز آتی ہے skin میں کسی بھی قسم کے دانے ہو جانا دھبے ہو جانا کالے دھبے کا کریئٹ ہونا even گردن پہ آپ کے کوئی spatch آ گیا ہے تو skin کا کوئی بھی issue ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ what is the reason لیکن یہ ہو رہا ہے go for the blood sugar please 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 تو یہ ضرور اپنا چیک کروایا کریں اچھا skin issues کے علاوہ ایک چیز جو بڑی common ہے 40 plus میں 45 years of کمی لیکن آپ نے اپنا شگر لیول ضرور کرا تو عورتوں میں یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ خاص طور پہ ڈائیبیٹیز یہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس وقت 79 پیصد لوگ ڈائیگنوز ڈائیبیٹیز کا شکار ہے پتہ نہیں تو یہ کچھ ایسے علامات ہیں کچھ ایسی کے اندر یہ علامات ہیں ضرور اس کو کچھ بھی نہیں کرنا سمپل سا گھر میں گلوکومیٹر نانا نانی دادا دادی گھر میں کسی کو شگر ہے گلوکومیٹر سے اپنا شگر چیک کر لیں نہیں ہوتا سمپل سا لیب میں بلڈ ٹیس دے 8 سے 10 گھنٹی کی چاہتے کچھ بھی نہیں بہت زیادہ ایک چاہتے ختم کہانی پتہ چل گیا ڈائیبیٹیز ہے یا ڈائیبیٹیز نہیں تو یہ تمام چیزیں خواتین کی ہیں سٹے ٹیونڈ پارٹ ٹو انشاءاللہ تالہ اس کا ضرور دیکھ جس میں ہم بات کریں گے مردوں میں کیا ایسی پرٹیکلر سمٹم موسیقی